بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر کی رولنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے پانچ رکری بینچ نے جس کی سربراہی جسٹس عمر اطاب بندیال کر رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان اس کی طرف سے رولنگ کے حوالے سے آدھا فیصلہ سامنے آ چکا ہے واقعی آدھا فیصلہ ساڑھے ساتھ بجے اس کے ساتھ ملا کر مکمل کر کے سنایا جائے گا جو فیصلہ سامنے آیا ہے آدھا فیصلہ جسے ہم نے کہا ہے اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے جناب عمر اطاب بندیال کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ تو تیہ ہے کہ سپیکر کی رولنگ غیر قانونی ہے ایک طرح سے آپ اسے پورا فیصلہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ صرف رولنگ ہی کو چیلنج کیا گیا تھا ڈپٹی سپیکر کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک کو یہ کہہ کر مسرد کر دیا گیا تھا کہ اس کے پیچھے سازش کی بور آ رہی ہے جیسے ہی تحریک عدم اعتماد مسرد ہوئی عمران خان پورے اختیارات کے ساتھ وزیراعظم بحال ہو گئے اور انہوں نے اس موقع پر فوری طور پر قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی صدر کے سامنے سفارش کر دی اور قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی اور اسی روز ان دو وقوعات کے بعد اپوزیشن سپریم کورٹ میں چلی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے پانچ روز تک سمات کی گئی اور آج اس کیس کو کنکلوڈ کر دیا گیا جس کا آدھا فیصلہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اور باقی آدھا فیصلہ جو مکمل ہو کر ساڑھے سات بجے قوم کے سامنے یہ جج صاحبان رکھیں گے آئین میں واضح طور پر درج ہے اور وقلہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ کی کاروائی کو سپیکر کی رولنگ کو آئینی تحفظ حاصل ہے اس سے کسی جگہ بھی کسی فورم پر بھی کسی پلیٹ فارم پر بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی چیلنج سپریم کورٹ بھی اس پر کوئی رائے نہیں دے سکتی سماد کے دوران وقلہ کی طرف سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ رولنگ قانونی ہے یا غیر قانونی لیکن اس کو عدالت نہیں دیکھ سکتی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کس کے مطابق پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان کے آئین کے مطابق لیکن چونکہ ہمارے جائش صاحبان تہہ کر کے بیٹھے تھے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور کیا فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اختیار ہے یا نہیں ہے آئین کیا کہتا ہے لیکن ہم وہی کروں گا جو ہم چاہتے ہوں اور ان کی طرف سے کم از کم آدھا فیصلہ جو سامنے آیا ہے وہی کر دیا گیا جو وہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے اور عدارت میں کیس لانے والے لوگ چاہتے تھے ایک چیز آپ کے دائرہ کار سے باہر ہے دائرہ اختیار سے باہر ہے تو اس پر کس طریقے سے بات کی جا سکتی ہے اور بہت بڑا فیصلہ دیا جا سکتا ہے کیا یہ سارا کچھ طاقت کے نشے میں طاقت کے زوم میں کیا گیا ہے کہ ہمیں اختیار ہے یا نہیں ہے لیکن ہم نے اس کے اوپر فیصلہ ضرور دینا ہے آدھا فیصلہ سپریم کورٹ کے فاضل ججوں کی طرف سے سامنے آ چکا ہے اور آدھا فیصلہ کیا ہوگا وہی ہوگا جو بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف نے عدالت کے اندر آج ہی اس بینچ کے سامنے کہا شہباز شریف کو روستن پر بلایا گیا اس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیوں بلایا گیا اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری عدالت آئے ان کا بھی ججز کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا شہباز شریف سے ان کی رائے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اسملیاں بحال ہونی چاہیے انتخابات میں جانے سے پہلے انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے اور مویشت کو بھی درست کرنا ہے یہ دونوں کام ہم ہی کر سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو دیکھ کر ہمارے چیف جرسل صاحب عمر طاب اندیال صاحب بہت خوش ہوئے اور ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان سے بھی رائے پوچھی اور یہ بھی کہا کہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آپ کے چہرے پر بڑی رونک ہے بلاول کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ اسملیاں بحال کر دی جائیں تحریک عدم اعتماد دوبارہ پیش ہو اور ہمیں موقع دیا جائے ہماری حکومت آئے ہم انتخابی اصلاحات کریں گے جن کے مطابق شفاف اور غیر جانبدال الیکشن ہوں گے ناظرین یہاں تھوڑا سا ہم آپ کو ماضی میں لے جاتے ہیں ایک تھے جسٹس مشیر عالم صاحب انہوں نے ایک کیس کی سمات کے دوران کہا تھا کہ پاکستان کی عدلیہ میں بھی میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں جس طرح کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے اس پر بہت سے لوگ تپے بیٹھے ہیں خاص کر کے دوران شہباز شریف کو روزٹم پر بلانے اور بلاول پھٹو زرداری کی تعریفیں کرنے پر ہمارے دوست نظیر احمد فاروق نے فون کر کے ہمیں بتایا کہ مشیر عالم نے جیسا کہا تھا کہ پاکستان کی عدلیہ میں بھی میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق آپ کے سامنے آ گئے ہیں مشیر عالم نے یہ بات کی تھی تو ان کو ریٹائرمنٹ پر جو ریفرنس دیا جانا تھا وہ کرونا کا بہانہ بنا کر اسی وجہ سے نہیں دیا گیا آج کی اپوزیشن کی پوری تیاری ہے کہ وہ حکومت میں آ جائے گی لیکن اس کے لیے اب بھی کئی دریاء بور کرنا ہوں گے عدم اعتماد دوبارہ سے آئے گی اور دیکھتے ہیں کہ اس تحریک میں اس تحریک کی کام اس تحریک کو کامیاب ہونے میں کتنا عرصہ لگتا ہے اور کس طریقے سے یہ کامیاب ہوتی ہے ادھر آدھا فیصلہ سامنے آیا تو دو چیزیں دیکھیں میں نظر آئیں ایک تو میاں نواز شریف کی طرف سے پھر پاکستان آنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں دوسرا پاکستان میں مسلم لیگ نون والے پپلز پارٹی والے مولانا فضل الرحمن کی پارٹی والے اور دیگر اپوزیشن جماعتیں اور ان کے حامی کلامی سارے مٹھائیاں خریدنے کے لیے دکانوں پر پہنچ گئے ہیں گرینڈ افتاریوں کا آرڈر دیا جا چکا ہے اس میں کسی شک کی بات نہیں ہے کہ جو اپوزیشن ہے یہ غداروں کا تو نہیں لیکن کرپٹ اناثر کا ٹولہ ضرور ہے ملک کو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا دونوں ہاتھوں سے فیصلی لیے لوٹا کہ ان کے دو ہی ہاتھ تھے چار یادہ ساہات نہیں تھے جو کسر لوٹک سوٹ میں رہ گئی وہ آپ پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے یہ مردانے باطل ہیں اور ان کا مقابلہ ایک ہی مرد حق کر رہا تھا وہ ہے عمران خان اس نے ابھی ہتھیار نہیں پھینکے محبے وطن لوگ اور کرپشن کا خاتمہ چاہنے والے کرپٹ لوگوں کی گردن ناپے جانے کی تمنہ کرنے والے عمران خان کے ساتھ ہیں حق ہم اس شاہ غالب رہا ہے اور کبھی بھی باطل کو حق پر برتری نہیں ہوئی اسی کا منظر نامہ ہمارے سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر کی رولنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے جس کی سربراہی جسٹس عمر اطاب بندیال کر رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان اس کی طرف سے رولنگ کے حوالے سے آدھا فیصلہ سامنے آ چکا ہے واقعی آدھا فیصلہ ساڑھے ساتھ بجے اس کے ساتھ ملا کر مکمل کر کے سنایا جائے گا جو فیصلہ سامنے آیا ہے آدھا فیصلہ جسے ہم نے کہا ہے اس میں سپریم کورٹ کی طرف